اسلام علیکم میں ہوں فرط عباد شاہ آپ دیکھ رہے ہیں مجھے یوٹیوب پہ اور فیس بک پہ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے نامسائد حالات کے باوجود عوام نے اپنے حق کے رائے دہی کا اظہار کیا اور بتا دیا کہ اسٹیبلشمنٹ کا نکتہ نظر ہو یا چودہ جماعتوں کا نکتہ نظر ہو ہمارا ایک اپنا نکتہ نظر ہے یہ واضح طور پر حکمران طبقے اور عوام کے درمیان الیکشن ہوا ہے کیونکہ حکمران طبقہ پچھلے ایک دو سالوں سے جس طرح عوام کے اوپر ٹوٹ پڑا تھا مہنگائی کی شکل میں یہ کرنسی کی اتار چڑھاؤ کی شکل میں پیٹرول بم کی صورت میں بجلی دھماکے گیس کا دھماکہ تشدد یہ جو اکنامک ٹیررزم جو تھا دہشتگردی کی شکل میں علیدہ اور ملک دشمن اناثر کی طرف سے کی گئی سیکیورٹی فورسز پر پولیس پر عوام پر دہشتگردی اس کی شکل میں علیدہ اور پولیٹیکل جو ٹیررزم تھا اس کی شکل میں علیدہ حکمران طبقہ پورے کا پورا جس طرح ٹوٹ پڑا تھا عوام کے اوپر عوام نے اپنے رد عمل کا اظہار سہم کر خوف کے باوجود سہم کے باوجود در کے باوجود وہ بتا دیئے آپ یہ دیکھیں کہ جب یہ ایک تاثر پھیلا دیا جائے کہ جی نواز شریف صاحبی وزیراعظم ہے نواز بات ہو گئی ہے تیہ ہو گیا دن ہو گیا یہ ہو گیا اوپر وہاں یا پجاب کے حکومت وہاں سے ان میں پیپل پارٹی فلان یہ مولوی صاحب اور ملوچستان یہ تیہ ہو گیا اس کے بعد بہت سارے لوگ ڈسکرج ہو کے ان لوگوں کو دے دیتے ہیں ووٹ کی یار اب نواز شریف نے بننا تو ہے تو اب دے دیں اسے ووٹ مریم نواز صاحبہ نے جیت تو جانا ہے یہ رائے آما اس سے بڑی اور کوئی آپ ٹرک نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود اتنی یعنی کہ کھل کے پھر آپ یہ دیکھیں کہ کسی پارٹی کے پاس اپنا نشان ہی نہ ہو جو انتخابی نشان ہے یہی تو نشان امتیاز ہوا کرتا ہے جس طرح تیر پر فخر شیر پر فخر بلہ تو فارغی ہو گیا وہ ایک اتنا بڑا یہ دباؤ تھا تحریک انصاف کے لوگوں پر اور بلے کو پسند کرنے والوں ووٹر کے اوپر انپڑ لوگ ہیں معصوم ہیں بیچاروں کو نہیں بتواتا ایجڈ ہیں بھولے ہیں کہ وہ کچھ نام نہیں پڑھ سکتے بلے پہ جا کے لگا آتے ہیں یہ آپ وہ بھی نکل گیا یہ پھر پری پول رگنگ اور کیا ہوتی ہے اور پھر آپ آخر تک پولیس جو ہے وہ چیز کرے پھر جو موسی نکلی یامر میر حکومت کا یہاں پہ تشدد رہا عوام کے اوپر اور جس طرح درندگی اور وہیمیت کا مظاہرہ کیا گیا یہاں پہ اور لوگ ابھی تک دس ہزار سے زیادہ بتایا جا رہے ہیں کہ اندر ہے پھر عوام نے اپنا فیصلہ سنا دی اور یہ خطرناک ہے کیونکہ اس سے حکمران طبقے کو یہ ہوگا کہ ابھی پوری طرح ہم اس کا مطلب ہے اتنا کچھ کر کے بھی ہم عوام کو نہیں دبا سکے تو ہمیں پھر نئے سیرے سے کچھ سوچنا ہوگا تو کئی وہ یہ نہ سوچ بیٹھے کہ مزید مارو مزید دھکیلو مزید اکھیڑو مزید ان کے ذرا نرخرے کے اوپر اگھوٹھا رکھ کے ادھےڑو پیچھلے پیچھلے کیا پولیس نے کیا کیا خواتین کے اندر گس کے گھروں میں اور جو کچھ ہوتا رہا ہے یہ اتنا بڑا ضرور ہے یعنی کوئی حربہ پہلے بھی نہیں کتے ہیں دکیقہ فروغداش نہیں کیا پہلے بھی اور اب مزید نہ کہیں یہ سوچ لے کہ ہم نے تو اس کا مطلب ہے بھی کچھ بھی نہیں کیا صافت پہ بھی جو کچھ ہوتا رہا ہے سب کے سامنے اب خطرہ یہ بڑھ گیا ہے کہ کہیں حکمران طبقہ مزید اشتعال پر نہ ہوتا رہے کیونکہ دیکھیں یہ ملک بھی حکمرانوں کے اسی وقت ہوا کرتے ہیں جب تک ان کو پتہ ہو ہماری حکمرانی ہیں نہ ہو تو ان کے لیے کیا ہے کوئی یہاں سے اٹھ کے کسی ملک میں چلا جائے وہاں سے اٹھ کے ادھر چلا جائے پیسوں کی فراوانی ہوتی ہے یہ تو لوگوں کا ملک ہوا کرتا ہے یہ عوام کا جو ہے نا عام آدمی رہتا جو نہ کئی جہاں سے جن کو لگتا ہے کہ وطن جو ہے وہ درختوں کی طرح ہوتا ہے کہ جن کی جڑے اکھیڑ کر ہم کئی اور لگائیں بھی تو پنپتے نہیں ہیں تو یہ اس لیے یہ بہت ساری چیزیں جو ہیں یہ دیکھنے والی ابھی رہتی ہیں اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے کہ حکمران تبکن اگر یہ سوچ لیا کہ نہیں ہم نے تو پھر کیونکہ ابھی جو ریزلٹ روکے گئے ہیں رضایر ہے ریزلٹ بدلیں گے تبدیل ہوں گے یا تبدیل ہوں گے تو پھر ادھر سے پھر لوگ احتجاج کریں گے ابھی پاکستان کے لیے بہت خطرے کا وقت ہے ٹلا نہیں ہے اور دعا کریں کہ وطن ہمارا جو ہے نا یہ ہے ہمارا ہی ان کا نہیں ہے جو حکمرانوں کا کبھی مو وطن ہوا ہی نہیں کرتا ان کی حکومت ہوا کرتی ہے حکمرانوں کی حکمرانی ہوتی ہے عوام کا مو وطن ہوا کرتا ہے لوگوں کا عام ہمارے آپ جیسے غریب مسکین لوگوں کا جن کا جینا مرنا یہی ہوتا ہے جن کے اوپر رابطے نہیں ہوتے جن کے سٹیکس جو ہے وہ وہ کہیں اور کسی معاملے میں انوالو نہیں ہوتے اس لیے دعا کریں کہ ملک کے ساتھ خیر خریت رہے اور اس کو اسی نظر سے آپ دیکھیں کہ عوام جو ہے وہ کوئی بھی جو ہے یہ عوام کو نہیں وہ کرنے دیں گے یہ عوام کو نہیں جیتنے دیں گے نہیں جیتنے دیں گے نہیں جیتنے دیں گے شکریہ